السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا کوئی شرک کیا تھا اس نے نہیں پلکل نہیں اس نے بس ایک سجدے کی نافرمانی کی تھی صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا اس نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا اور ہمیشہ کیلئے مردود ہو گیا اور مسلمان کو ہوش بھی نہیں جو دن میں پانچ پانچ نمازوں میں آنے والے بیسیوں سجدے کا انکار کرتا ہے اور پھر بھی بے فکر ہے کہ سوچتا ہے کہ مردود نہیں ہوا ہے کتنے سکون سے سوتا ہے چائے پیتا ہے کھانا کھاتا ہے ایسی روم میں سوتا ہے کھیلتا ہے کھوٹتا ہے ہر کام کو سکون سے انجام دے رہا ہے لیکن صرف ساتھوے دن چھما والے دن ٹوپی پہن کر مسجد میں آ جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے نماز صرف جمعے کے دن ہی فض ہے کیا اللہ صرف جمعے کو کھلاتا ہے کیا اللہ صرف جمعے کو پلاتا ہے کیا اللہ صرف جمعے کو نعمتیں اتارتا ہے کیسے پتھر دل ہیں ہم لوگ مالک بلا رہا ہے کان پر جھو نہیں رہی تھی کیسے بے وقوف ہیں ہم لوگ سارا دن کامیابی کے تلاش میں رہتے ہیں اور اللہ کامیابی کی نداد دیتا ہے حیال الفلا آؤ کامیابی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف لیکن کوئی پرواہ نہیں ہم تو اس حد تک بے حس ہو چکے ہیں کہ موبائل کھو جائے ہمارا تو بہت دکھ ہوتا ہے فکر ہوتی ہے میچ ہار جائیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے میچ دیکھتے ہوئے بجلی چلی جائے تو غصہ آتا ہے دودھ والا نہ آئے تو اس کو فورن یاد دلاتے ہیں اور اس دن کے اخبار کے پیسے دودھ کے پیسے کاٹ لیتے ہیں اگر بچوں کو سکول لے جانے والا آٹو نہ آئے تو غصہ آتا ہے فورن فون کر کے تریافت کر لیتے ہیں لیکن نماز ہماری چھوڑ جائے تو کوئی دکھ نہیں ہوتا کوئی افسوس نہیں ہوتا چہرے پر کوئی ملال نہیں ہوتا کویا ہماری نمازیں ہمارے موبائل میچ اخبار دودھ اور آٹو کے برابر بھی نہیں ہیں چونکہ ان کے مس ہونے پر غصہ آتا ہے لیکن نمازوں کے مس ہونے پر کوئی غصہ نہیں آتا ہم اللہ سے دعا کرتے کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو نماز کا پابد بنا آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تکتے ہو لکڑا بتا مو 변ہ